اسلام علیکم میں ہوں سوحیل خان آپ دیکھ رہے ہیں سکن کر سٹوڈیو بائی ایس کے تو پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا سیلی سیلی کے ایسرڈز کے بینیفیٹس ایکنی کے لیے ہاں سے ایکنی کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں ان کونسی سکن کے لیے زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہائرالونک ایسرڈ کے بینیفیٹس کونسی سکن ٹائپ کے لیے ہوتے ہیں کیا کیا ان کے یوزز ہوتے ہیں اور یہ ورک کیسے کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ ون بے ون میں آپ کو آج کی ویڈیو میں سارا کچھ بتاؤں گا سو لیٹس سٹارٹ آر ویڈیو ہائرالونک ایسرڈ ہماری سکن کو موسٹر پروائیڈ کرتا ہے ہماری سکن کا جو موسٹر ہوتے ہیں وہ ریٹین کرتا ہے انوائرمنٹ سے سکن کا جو موسٹر لاؤس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے ایز سکن بیریر ورک کرتا ہے ہماری سکن کے اوپر اور ہماری سکن کو پلمپ بنا دیتا ہے بہت زیادہ ٹائٹ سی جیسے بچوں کی ہوتی ہے فریش سی تو اس طرح کی بنا دیتا ہے ہائرالونک ایسرڈ پاورفل موسٹر بائینڈنگ انگریڈینٹ ہے جو کہ ہمارے موسٹر کو لوگ کر کے رکھتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہائرالونک ایسرڈ ہے وہ وارٹر کے ساتھ بہت اچھی بائینڈنگ کرتا ہے تو اس وجہ سے سکن کے پروڈکٹس کے اندر موسٹلی موسٹلی جو ہے ہائرالونک ایسرڈ یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈرائی سکن کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے ویسے دیکھا جائے تو ہائرالونک ایسرڈ آئیلی کمبینیشن سکن ڈرائی سکن ہر طرح ہاں کی سکن کے لیے بہت بیسٹ مانا جاتا ہے لیکن ڈرائی سکن کے لیے بہت بیسٹ اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ یہ موسٹرائز ہمارے سکن کو کر دیتا ہے اس وجہ سے ڈرائی سکن کے لیے اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس مانے جاتے ہیں سو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیرالونک ایسرڈ ہماری سکن کے اوپر کیا کیا ایفیکٹس پروڈیوز کرتا ہے ہائیرالونک ایسرڈ ہماری سکن کے اوپر جو ایجنگ فائل لائنز رنکلز بغیرہ پروڈیوز ہو رہے ہیں ان کو ڈیکریز کرتا ہے اور ہماری سکن جو کہ ڈرائی ہوتی ہے اس کو ہائیڈریٹ کر دیتا ہے پھر ہماری جو ان ایون سکن ہوتی ہے اور پیگمنٹیشن پروڈیوز ہو رہی ہوتی ہے اس کو ایون بنا کے اس کو جو پیگمنٹیشن ہوتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے پھر ہماری جو ایجنگ اور سکن کی سیگنگ ہو رہی ہوتی ہے سیگنگ ایجنگ کے بعد ہی ہوتی ہے سکن ہماری لٹکنا شروع ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ہائیرالونک ایسرڈ ہے وہ سیگنگ کو ختم کر دیتا ہے اور ہماری سکن کا جو نیچرل بیریر ہوتا ہے اس سے بہت اچھا سٹرنٹھنگ بنا دیتا ہے تاکہ انوائرمنٹ سے کوئی بھی مایکرو آرگنیزمز کوئی بھی بیکٹیریا وغیرہ ہماری سکن کو ڈیمیج نہ کر سکے سو اس کے لاسٹ ایفیکٹ جو ہے وہ اس کی ایریٹیشن کے لحاظ سے ہے سکن جو کہ ایریٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے سمٹائمز الیڈجیز سے ہو رہی ہوتی ہے سورائسز ایکزیما ان ساری بیماریوں کی وجہ سے ہماری جو ایریٹیٹیڈ سکن ہوتی ہے اسے کام کر دیتا ہے اور ہماری جو سکن ہوتی ہے اسے بہت اچھی فرم سپل سکن بنا دیتا ہے اس کے آگے سورسز کی بات کے لی جائے کہ ہائیرالونک ایسرڈ ہم کین کین سورسز سے لے سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سٹرس آ جاتے ہیں سٹرس فوٹس جیسے کی لیمن ہو گیا اورنج ہو گیا ان چیزوں سے ہم سوئرالونک ایسرڈ لے سکتے ہیں سوئی فوڈس سوئی بینز جیسے ہوتی ہیں ان چیزوں سے لے سکتے ہیں اور ہمارے پاس بون براؤ telef ہوتا ہے جیسا کی یقینیوں سے کہتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے ہم سوئرالونک ایسرڈ نیچرلی انٹیک کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کے الٰوہ ہم ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلیں جو کہ اس کی وارننگ ہے وارننگ اس کی یہ ہے کہ ہائیرالونک ایسیڈ ہم نے کبھی بھی ایسے ڈائریکٹری اپنی سکن پر اپلائی نہیں کر لینا ہائیرالونک ایسیڈ ہم نے کسی چیز کے ساتھ مکس اپ کر کے جیسے کہ بی فائیو یا وائٹمن سی یا اس طرح کے اور جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایڈ اپ کر کے ہماری سکن کے اوپر ہم نے یوز کرنا ہے سو نیکس ہم دیکھیں گے کہ ہائیرالونک ایسیڈ ورک کیسے کرتا ہے ہائیرالونک ایسیڈ جو ہماری سکن کا ڈیڈ سیلز ٹرن اور ہے وہ بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے ڈیڈ سیلز جو شیڈ آف جلدی نہیں ہو رہے تو وہ جلدی شیڈ آف ہو جاتے ہیں اور ہمارا جو نیو سیلز ہے وہ جلدی ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اور ہماری سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے سٹیبل بنا دیتے ہیں ہر ایک اسپیکٹس کو سٹیبل بنا دیتا ہے سیکنڈ تینگ ہے کہ ہمارا جو سکن کا لپڈ بیریئر ہوتا ہے اسے پروٹیکٹ کرتا ہے اور ہمارے پاس اس کی لاسٹ اور موسٹ ایمپورٹن تینگ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایز ای ہیمیکٹینٹ کام کرتا ہے جو کہ انوائرمنٹ سے مواشٹر کو لے کے اور ہماری سکن کے اندر مواشٹر کو لوگ کر دیتا ہے جس کے بعد ہماری سکن بہت زیادہ سوفٹ ہائیڈریٹڈ اور سپل بن جاتی ہے پھر ہم بات کر لیں گے ہائیرالونک ایسٹ کے بینیفٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو ہائیرالونک ایسٹ ہمارے سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہماری سکن کی ری جنریشن کرتا ہے اور ہمارے جو سن سپورٹس بن رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف فائٹ اپ کرتا ہے اور انفلمیشن جو کاز اور ہی ہوتی ہے اس کو بھی کم کر دیتا ہے یہ ہماری سکن کی الاسٹیسٹی کو ایمپروو کر دیتا ہے اور ہمارا جو ٹیکسچر ہوتا ہے اسے بھی ایمپروو کر دیتا ہے ہماری جو سکن ٹون ہوتی ہے اس کو ایمن آؤٹ کرنے میں بہت زیادہ ہمارے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے یہ ہمیں موسٹر ڈیٹین کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ہماری سکن کے اوپر جو بھی فائن لائنز رینکلز ہوتی ہیں ان کو ختم کر کے ہماری سکن کو سموت کرتا ہے اور ان دی لاسٹ ہمارے پاس جو ہائیرالونک ایسیڈ ہوتا ہے وہ انٹی آکسیڈنٹ بینیفیٹس ہماری سکن کو پروائیڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن جو ہے وہ بہت اچھی سپل اور فرم سکن بن جاتی ہے بہت زیادہ سموت بن جاتی ہے اور ہماری جو ڈی ہائیڈریٹڈ سکن ہوتی ہے جیسے کہ ڈرائی سکن موسٹلی ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے تو ان کو ہائیڈریٹڈ بنا دیتا ہے مارکیٹ میں ہائیرالونک ایسیڈ ایزیلی اویلیبل ہے کاسمیٹک پروڈکس میں بھی ایزیلی اویلیبل ہے جیسے کہ ہمارے پاس نیوٹروجینہ کا فیس واشیز ہیں نیوٹروجینہ کے وارٹر جیل ہے تو کلینزر ہے اس میں بھی ہائیرالونک ایسیڈ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس آرڈنری کے سیرمز ہوتے ہیں جیسے کہ آرڈنری کے سیرم میں بھی ہمارے پاس ہائیرالونک ایسیڈ 2% ہوتا ہے اور وہ بھی فائیو وائلٹرمن کے ساتھ ہمیں دیا جاتا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک وارننگ میں یہ چیز بتائی تھی کہ ہائیرالونک ایسٹ کبھی بھی ڈائریکٹ یوز نہیں کیا جاتا ہے ان کمبینیشن یوز کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس لورل پیرس کا بھی ہمارے پاس سیرم ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں مارکیٹ میں ایزیلی اویلبل ہوتی ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ہائیرالونک ایسٹ کے اوپر اوپ سوی لائک ایٹ ایفی لائک ایٹ بلیس سبسکرائب آور چینل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ آفیس